اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان سپیکس ناظرین اکرام بہت ہی اہم ڈویلمنٹ سامنے آئی ہے آپ کو بتائیں کہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے شیم آن پی سی پی یہ ہوا کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ جناب کل چودہ اگست تھی تو پاکستان کرکر بورڈ کی طرف سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ایک ویڈیو پبلک کی گئی وہ ویڈیو پاکستان کے چھہتر میں یوم ازادے کے اوپر لگائے گی پاکستان کی سکسس سٹوری پاکستان کرکٹ کے اندر کس طرح سے بڑے بڑے ایونٹس بڑے بڑے ٹورنمنٹ جیتا ہے ورلڈ کپ جیتا لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ لگی کہ نائٹری نائٹی ٹو کے آپ کو پتا ہے کہ چیمپین کپتان عمران خان اس ویڈیو میں عمران خان کو مائنس کر دیا گیا یعنی عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور باقی تمام جتنے بھی چاہے ان زمام الحق ہیں اور پھر جوین میاں دا جتنے بھی اس میں کھلا رہی تھے انیس سبانوے ورلڈ کپ کے وہ سب دکھائے جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو اس ویڈیو میں نہیں دکھایا جا رہا تو دیکھیں نا اس میں بھی سیاست آگئی اس میں بھی پولیٹکس گھوسائی اور اس میں بھی یعنی کرکٹ کے اندر بھی بھٹو صاحب آگئے ہیں یہ اب پتہ چل گیا ان سب دوستوں کو جو کہتے ہیں کہ زکا شرف کو لگانا ہے کوئی کہہ دا تھا کہ نجم سیٹری کو لگانا ہے اس لیے لگانا ہے اس لیے زکا شرف کو لگانا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کو اس کرکٹ کے اندر لے آئے ان کی تصویریں چلائی جا رہی ہیں لیکن جس نے انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جتوایا پاکستان کو چیمپین بنوایا لیکن اس کی تصویر کو ریموو کر دیا گیا ہے اور اسی کے اوپر بی بی سی نے بھی ریپورٹ کیا اور دنیا کرکٹ اس کے اوپر بہت زیادہ سراپا احتجاج ہے اور اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بی بیورز آپ کو بتائیں کہ ٹاپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے جی ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ میلبرن میں آسٹیلیا کا شہر ہے اور اس کے گراؤنڈ میں یہ ورلڈ کپ کا جو فائنل کھلا گیا انگلنڈ کے خلاف اور نائنٹی نائنٹی ٹو کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے تقریباً ہزار دس ہزار کلومیٹر کی دوری پر میلبرن کا گراؤنڈ ہے اور وہاں پر ستاسی ہزار تماشائیوں نے بیٹھ کر یہ میچ دیکھا تھا پھر اس جیت کو لے کر پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پھر عمران خان کو مائنس کر دیا گیا اس ویڈیو میں صرف اس لیے کہ اس میں بھی سیاست کو لے کر آیا گیا لیکن دیکھیں نا آپ ایسا کرکٹ میں تو اس کا کرکٹ فین ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو ایسا کرکٹر دیکھتے ہیں نا کھلاڑی دیکھتے ہیں بعد میں وہ تو سیاست میں آیا اس نے شوکت خانہ مسبطال بنایا پاکستان کے لیے بڑی بڑی اس نے جناب کامیابیاں حاصل کی لیکن جو کرکٹ کے فینز ہیں ان کو تو بڑا تھچکا لگا ہے جس طرح سے نائنصافی کی گئی اور زکاہ اشرف کی طرف سے تو اس کے اوپر اب جو کرکٹ کا گراؤنڈ ہے اور کرکٹ کے ہلکے ہیں وہاں سے بہت زیادہ ریاکشن آ رہا ہے لیکن اب کچھ لوگ سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا جو جب عمران خان صاحب پرائیم منسٹر بنے تھے جاوید میاداد یا پھر دیگر انزمام الحق وقاری یونس وسیم اکرم ان کو وزیراعظم ہاؤس میں ملنے کے لیے آئے تھے کہ یہ ہمارے نائنٹی ٹو کے کپتان ہیں کیا وہ بھی اس کی مضمت کریں گے کیا وہ بھی اس کے اوپر بات چیت کریں گے حتیٰ کہ آپ کو بتائیں کہ انزمام الحق چیف سیلیکٹر ہے اور بیسی بی کے بڑے عدے پر کے اوپر بڑا جمان ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی تک کسی کا کوئی ریاکٹ سامنے نہیں آیا لیکن دیگر سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے میرے خیال میں ہوش کے ناخون لینے چاہیے حکومت کو اور چیرمین پی سی بی کو اسی لیے تو کہتی ہیں کسی کرکٹر کو چیرمین پی سی بی ہونا چاہیے نہ کہ ایرہ گیرہ کو پکڑو اور بٹھا دو ایک پولیٹیشنز کا کیا کام ہے ایک صحافی کا کیا کام ہے کہ وہ آ کر چیرمین پی سی بھی بنے یعنی اس کو تو کرکٹ کے علیو بے کہیں نہیں پتا آپ دیکھیں کہ نجم سیٹی صاحب چیرمین پی سی بھی بنے بیٹھے رہے ہیں ان کو بتائیں انہوں نے کیا خدمات ہیں انہیں کرکٹ کے لیے اب رمیز راجہ تھے ہاں ٹھیک ہے وہ سابق کپتان ہے وہ سابق کھلاڑی ہیں اور 1992 کا ورلڈ کپ بھی کھیل چکے ہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے یعنی کرکٹ کا ان کو کچھ علم تو ہے نا ہاؤ ناؤنس تو ہے کرکٹ کی لیکن بھئی نجم سیٹی جانے بلا اور یہ زکا اشرف اور یہی وجہ ہے کہ اس جیسے لوگ جب آپ اپنے اوپر مسلط کرو گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا کہ بینظیر بھٹو کی تصمیریں آ جائیں گی پھر آپ دیکھیں کہ زلفکار علی بھٹو کو ایڈ کر دیا جائے گا اور باہر نکال دیا جائے گا عمران خان کو جس نے 1992 کا ورلڈ کپ جتوایا اور سب سے ٹاپ سکورر رہا ورلڈ کپ کا کھیلاری یعنی آپ جائیں گوگل کریں اور ٹاپ سکورر 1992 کا ورلڈ کپ کا نکال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس فائنل میچ میں سب سے زیادہ سکور کس نے بنایا تھا وہ عمران خان تھے ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار کس نے کیا تھا انزمام الحق کو لے کر کون گیا تھا اور اس نے جا کے اچھی پروفارمس سمی فائنل اور فائنل میں دکھائی تو وہ کون یعنی بڑا کپتان نے جس طرح سے کھلاڑیوں کو وہاں پہ کھلایا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو وہ عمران خان تھا یعنی عمران خان نے جس نے ورلڈ کپ جتوایا اس کو باہر کر دیا گیا تو خیر یہ بہت بری حرکت کی ہے چیئرمن پی سی بی نے کچھ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن پی سی بی کو کیا پتہ جی یہ لگا دی ہوگی ویڈیو بھائی ایسا نہیں ہوتا یہ ان کا افیشل آکاؤنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا افیشل آکاؤنٹ ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو لگائی گئی ہے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے پولٹکس کو انوالو کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کی دنیا کی کرکٹ بہت آگے جا رہی ہے اور پاکستان کی کرکٹ پیچھے اسی لیے جا رہی ہے کہ اس کے اندر سیاست ہو رہی ہے اس کے اندر پولٹکس گھوس گئی ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی نوٹس لینا چاہیے اور فیل فور اس ویڈیو کو بھی ٹیلیٹ کرنا چاہیے اور عمران خان کی تصویر کو جو ہائٹ کیا گیا ہے وہ بھی لے کرانی چاہیے مجھے دیں اجازت اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے آپ بھی اپنا ضرور فیڈ بیک دیجئے گا ملیں گے جی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ